گوڈ آفرنون فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش و خرم ہوں گے اور میری خدا دالہ سے دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں اور خوشیوں کو انجائے کرتے رہیں فرنڈز جو لوگ ہمارے چینل فیملی ڈاکٹر آن لین پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں فیڈیو کو لائک کریں اور شیئرز کریں اور اپنے کومنٹس کریں زیادہ سے زیادہ چینل کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس چینل سے مستفید ہو سکیں اور فرنڈز آج ہم ایک بہت عام بیماری کے متعلق علاج کے متعلق آج ہم آپ کو بتائیں گے اس بیماری کو میں ہر دسما فرد مبتلا ہے یہ بیماری دیکھنے میں تو عام سی ہے لیکن جس بھی انسان کو لگ جاتی ہے یہ بہت تکلیف ہوتی ہے اس بیماری کو گیسٹرائچس بولتے ہیں گیسٹرائچس یعنی میدہ کوئی سوزش سوزش میدہ میں کھٹی تیزہ پیٹی کاریں آتی ہیں سینے میں جلن ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد متلی کیے اور ڈکاروں کا کھانا بعض اوقات متلی کیے بھی ہو جاتی ہے میدہ میں درد کے ساتھ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے یہ گیس کی وجہ سے ہوتا ہے کفتہ حازمہ کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ کسی قسم کا کھانا حازم نہیں ہوتا کھانا کھانے کے بعد میدہ کے موں پر بھاریپن محسوس ہوتا ہے میدہ کے مقام اتنا حساس ہوتا ہے کہ چھونے سے بھی درد محسوس ہوتی ہے بے تہاشا بھوک کا احساس ہوتا ہے مریض جب کھانا شروع کرتا ہے بہت کم کھانا کھایا جاتا ہے اور بھوک کا احساس تک مٹ جاتا ہے یہ سب گیس کی بدورت ہے بعض اوقات کھانا کھانے کی کھانا کھانے کی خشبو سے بھی گہ ہو جاتی ہے جب مریض کی آنتوں میں گیس بہت زیادہ چمع ہو جاتی ہے گیس کی وجہ سے تشنج پیدا ہوتا ہے اور کھچو پیدا ہوتا ہے گیس کی وجہ سے موقع میں خارش جلن بھی ہوتی ہے ہلکے پھلکے کھانے کے بعد بھی فوراں پیٹ میں گیس بھر جاتی ہے کھانا کھانے کے کئی کئی گھینٹوں بعد کھانا پتھر کی طرح پیٹ میں محسوس ہوتا ہے فرنس اب اس بیماری کے علاج ہومیوپیتھک میں اس بیماری کا بہت اچھا اور مکمل علاج ہے یہ دوائیاں ہومیوپیتھک کے سٹور سے آسانی سے مل سکتی ہیں ہومیوپیتھک کی دوائی پینٹ آرکن نمبر 22 اور پینٹ آرکن نمبر 63 یہ دو قسم کی گولیاں ہوتی ہیں دونوں گولیوں میں سے ایک ایک گولی صبح ایک ایک دپیر اور ایک ایک شام کو استعمال کرنی ہے سادہ پانے کے ساتھ اور چائے کا بہت کام استعمال کرنا ہے پرہیز چکنائی والی اشیاء مثلا پراتھے پکوڑے سموسے یا اور کوئی تلی ہوئی چیزیں ان سے پرہیز کرنا کھٹی چیزیں کھٹی چیزوں میں اچار ہو گیا یا اور کوئی دوسری اشیاء بادی چیزیں بادی چیزوں میں سبزیاں بھی آ جاتی ہیں مثلا اس میں چاول آگئے چاول نہیں کھانے گوپی آلو مطر بھینڈی اروی سفید چنے ان سے پرہیز کرنا ہے اور فرنڈز اور ایک بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے چائنہ میں یہ بہت لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن ہمہ ہم لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے حالانکہ یہ بلکل ایک سادہ سا علاج ہے اگر ہم صبح صویرے اٹھیں اور اٹھ کے صبح و نہار موں ایک دو یا تین آہستہ آہستہ ہم شروع کریں پہلے ایک گلاس صبح و نہار موں پیئیں نیم گرم پھر دو گلاس تین گلاس چار گلاس اگر ہم یہ روٹین چار گلاس تک لے جائیں ہم بفضل خدا میتا اور بلا پیشر کی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں گرم پانی ہمارے میدے میں جب جائے گا ہمارے میدے کی صفائی کرے گا اس سے قبض سے بندہ محفوظ رہ سکتا ہے قبض کے ساتھ ساتھ آنتوں کی سوزش گیسٹرائٹس اور بھوک بھی ہماری زیادہ ہو جاتی ہے دوستو ان پرہیز پر عمل کریں اور بفضل خدا آپ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں خاص کر میدہ کی بیماری گیسٹرائٹس سے محفوظ رہیں گے اگر آپ گرم پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں گے گرم پانی کی وجہ سے آپ میدہ کی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں ہائی بلا پیشر کی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں جگر اور بہت سی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں دوستو میری خدا تعالی سے دعا ہے کہ خدا تعالی ہمیشہ آپ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے گوڈ بلیس ٹو آپ